میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتے کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عیشہ تک کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگائیں عائشہ دوڑ لگائیں کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کوئی مولا نہ کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ تو وہاں تکہ توڑ گلتا ہے گھاری نکے نکے ہیں تو اسے دوڑنا کیلتے ہیں چلو پوڑییں چڑھ دے رہا کرو پوڑییں چڑھو عائشہ دوڑ لگائیں کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آرد جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائیں حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے کہا صحابہ سے چلو گائی آگے سورے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں میکل لگائیں کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا حاضی بطل کا آئشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گئی آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کچھ نہیں اور بیویوں خوش ہیں سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے دو دو ماہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے اور آم طور پر زیادتی کیونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عردوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیوئیئر سے آئے اپنے سلوک اچھے کرو اپنے روئی اچھے کرو مسجد نبی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹ چھوٹے خنجر اس کے ساتھ وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لائے نہیں کرتی فضول قوم دیکھتی تو نبی کی بیوئی کہ چل بیٹھ قرآن پڑ چل مسلح پہ بھیجا چل تسبیح پڑ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں خیال کیسے آیا کہ تُو تماشا دیکھتی ہے آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا تو عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے مارے نبی تھک گئے وہ تھک گئے کبھی یوں ہو جاتے پھر یوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا پھر پھر کہنے گے عائشہ بس نہ کریں میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھر آجہ ٹھیک پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں 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 عائشہ کہتے ہیں یا میں نے کہا بس پھر آو یہ میرے نبی کی زندگی ہے تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہیں